تو بڑا آپ کے لئے تو فخر کی بات ہوگی کہ آپ نے ابتدائی دنوں میں فخر کو پہچان لیا کہ یہ فیوچر کا سٹار ہو سکتا ہے اور وہ آگے جا کے اس نے پروف کیا اور آپ کا نام اس کے ساتھ رہا اور یہ فخر میں بڑی میں نے پہلے دن سے یہ جو نوٹ کیا ہے خاصیت کہ وہ اپنے جو بیگنرز تھے جو ان کے ساتھ رہے سپورٹنگ جس طرح آپ کوچنگ میں رہے دوسرے بھی رہے وہ ان کو ابھی تک نہیں بھولے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی جی بلکل اصل میں وہ 6-6-7 سال کا جو پیریڈ فخر کر رہا ہے نا تو وہ ایک ٹف پیریڈ بھی تھا چونکہ ہم انیشل سٹیج کے اوپر پروفیشنلزم کو انٹریڈیوز کر رہے تھے تو اتنا آسان بھی نہیں تھا آپ کو پتا ہے فورسز میں پابندیاں ہوتی ہیں ڈسپلن ہوتا ہے ہر چیز آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ اس وجہ سے فخر ریسپیکٹ بھی کرتا ہے دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں اس وقت کوئی اتنا بہت بڑا کوئی نہیں تھا کہ فخر کی ساری ٹیکنیکیں میں نے ٹھیک کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو ہمارا ریلیشن اتنا اچھا تھا ایک ٹرس فول ایک کونفیڈنس والا ریلیشن تھا جس کی بنیاد پہ ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے وہ ہماری ریسپیکٹ کرتا تھا اور یوں ہم نے اس کو سپورٹ کیا ایک ہم اس کے لیے بریج بنیں لیکن پلیئر نے کرنا خود ہوتا ہے کوئی کسی کو آس سے پکڑ کے نہیں لے جاتا تو ہم نے اس کو ایک ڈائریکشن دی اس کے لیے بریج بنیں اور مانشہ اللہ وہ اس سے اس کی لگت تھی پیرنٹس کی دعائیں تھی دوستو یاروں کی دعائیں تھی اور وہ مانشہ اللہ سے آج پاکستان رومینیٹ کر رہا ہے زبردست تو بڑا زبردست آپ کو آج بھی فیل ہو رہا ہوگا جہاں بھی جاتے ہیں جب سر نازم کا نام ہوتا ہے تو فخر کا نام ہوتا ہے تو سر نازم کا اچھا بتا ہے آپ نے گزید ساتھ تین دن سے آپ فخر زمان اکیڈمی مردان میں ہیں جو ایک ایک انڈور سیٹ اپ ہے اور اس کے ساتھ فٹنس سنٹر بھی ہے کافی سہولیات یہاں پہ ہیں کیسے پایا آپ نے اس کو جی پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ کافی عرصے سے فخر مجھے انوائیڈ کر رہا تھا لیکن انفرچنلی ہماری اپنی کنورٹمنٹ وہاں پہ اتنی تھی کہ انڈر نانٹی وغیرے کے ٹورنمنٹ تھے تو مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا آپ چونکہ لگلی میں تھوڑا سی چھوٹی آیا میرے بتیجے کی شادی تھی تو مجھے اس میں سے دو تین دن مل گئے تو میں نے کہا یا چلے میں فخر کا قلعہ بھی دور کر رہا تو کہہ رہا سر آپ آ نہیں رہے ایکچولی اس نے اکیڈمی تو مجھے ایڈ کرنے کے لیے ہی بنائی یہاں پر کہ آپ آئیں یہاں دیکھیں لیکن میری تھوڑتی اپنی بھی مصروفیت ہے انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو میں ضرور آؤں گا اب جاندہ اکیڈمی کی بیسک سٹرکچر کی بات ہے تو میں یہ بات کہوں گا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور یہ میری ڈیم تھی کہ فخر اس طرح کے کام کرے اور انشاءاللہ فیچر میں بھی ہم کرے گے One of the best cricket academy ہے جو اس وقت training کی ساری facilities یہاں پر ہیں اور انڈور پاولنگ مشینز یہاں پر available ہیں انڈور نیٹس available ہیں مطلب کوئی problem نہیں آپ سارا دن cricket کھیلے ہیں آپ کے پاس بہتری اکوموڈیشن ہے رہنے کے لیے رہائش ہے آپ کے پاس چیئے اور اس کے ساتھ ساتھ جم میں نے اتنا اچھا جم اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہیں پر بھی کہ جو فخر نے یہاں پر بنایا وہ اور ساری الیکٹرونک مشینیں اور سارا مارڈرن جو کیومن یہاں پر لگا ہوئے نا فینٹاسٹک بہت ہی زبردار مزہ آیا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم پھر بھی آئیں یہاں پر آئیں تھوڑا لمبے عرصے کیلئے آئیں یہاں پر اور سب سے ایمپورٹنٹ ایشو یہ کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں کے جو ینگ کڈز جو بچے ہیں ینگ دب جائینا دل کرتا ہے کہ یار اتنا شوک اتنا جنور ہوئے اتنا ٹیلنٹ ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فاس بولر کی تو یہاں پر بارج ہوئی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے فاس بول بہت زیادہ بولرز ہیں اور اتنے اچھے اتنی ان کی اچھی سپیڈز ہیں کہ مجھے بہت مزہ آیا اور ماشاءاللہ سے جتنا یہاں کا سٹاف اتنا کوپریٹیو سٹاف ہے اور مطلب جانے جس طرح کسے یہ لوگ گیل کم کرتے ہیں اپنے گیس کو تو زبردارس مجھے بہت ہی اچھا لگا کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ نے بڑا ٹیلنٹ جس طرح آپ میں دیکھا ہے یہاں پہ اور یہ ماشاءاللہ یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے جو پیرنٹ سے وہ بھی ہمارے ساتھیں گیج ہیں فیوچر کیا دیکھتے ہیں فخر زمان اکیڈمی کا بلکل فخر زمان اکیڈمی کا فیوچر بہت برائیڈ ہے اور انشاءاللہ فخر سے میری بات ہوتی رہتی ہے کیونکہ میرے پاس آسٹریلیا کا ایکسپینیس ہے تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے ہیں گلوبلی اس کو بہتر کریں گے یہاں کے ٹورز ہم مینیج کریں گے جیسے آسٹریلیا وغیرہ ہم نے بچوں کو لے کے جانا ہے ملائشیا اس طرح کے دبائی کی ٹورز ہیں اور ملک ہیں یوکے وغیرہ تو اس میں میرا کافی ایکسپینیس ہے کہ مجھے کیسے ٹیمز کو مینیج کرنا ہے ان کے کیسے باہر لائزان کیسے کرنا ہے لوجسٹک سپورٹ کیسے کرنی ہے definitely میں فخر کو اس میں help out کروں گا آپ کے academy کے لوگوں کو help out کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں فخر سے میری جیسے ہی بات ہوگی تو ہم اس کو اور expand کریں گے ہم اس کو school level پہ لے کے جائیں گے یہاں کی جتنی بھی administration ہے جتنے بھی coaches ہیں ہم school کے ساتھ بات چیت کریں گے ان کے ساتھ ہم جو ہے نا ان کے school میں جا کر کام کریں گے کوچز جائیں وہاں پہ academy کے لوگ جائیں represent کریں academy کو نیچے grassroot level پہ کام کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ آگے اور especially میں فخر سے یہی کہوں گا کہ ہم grassroot level پہ وومنز پہ کام کرنا ہے کیونکہ وومنز کی کرکٹ ہمارے ہاں بہت struggle کر رہی ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ talent بہت ہے یہاں پر جو last time میں ایک tournament ہوا تھا اس میں میں نے دیکھا بہت talent ہے تو hopefully ہم اس کو بھی priority دیں گے کیونکہ سامنے ہی university colleges ہیں تو وومن کی کرکٹ کو بھی ہم یہاں پہ prefer کریں گے اور ان بچوں کو exposure دیں گے ملک سے باہر جا کے کرکٹ کھیلیں تو یہ بہت اچھا good sign ہو جائے گا یہاں کے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے اور parents جو یہ تبقو کرتے ہیں کیونکہ آج کل کرکٹ اتنی پھیل رہی ہے جگہ جگہ ٹی ٹونٹی ٹورنمیٹس ہا رہا ہے پاکستان کرٹر بور اتنی سپورٹ کر رہا ہے گراس لیویل کے پر لاکھوں روپے لوگوں کو دے رہا ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کا ایک بچہ یہاں سے کھیل بھی رہا ہے دو بچے کھیل ہیں جی آبل گرافتاب بھی کہہ رہا ہے اور آفاق بھی کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی آفاق اس لیفٹ انڈر بیٹر ہے وہ اہدراباد سے کھیلا تو یہ زبردست ہے کہ چھوٹے سے عرصے میں آپ لوگوں نے دو پلئر انٹریڈیوز کروا دیئے اس لیویل کے پر اور انشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے یہ بہت مانشاءاللہ یہ فاس بالو تو سارے چھا جائیں گے انشاءاللہ جیسے یہ ان کی سپیڈ ہے جو ان کی فیزی جو یہ سمجھ رہے ہیں تو آفاق بڑا آگے فیچر ہے اور بڑی گھڑ لکھ ہوگی فخر زمان اکیڈمی سے لوگوں کے لئے اچھا سر آپ کو دیکھ رہے ہیں ہماری ینگسٹرز ان کے لئے کوئی شارٹ سا میسیج کے وہ کس طرح اپنے جو روزانہ کی پریکٹس ہے اور کس طرح وہ جاری رکھے اور محنت کریں ہاں جی بہت ضروری بات آپ نے کہی ہے مجھے تھوڑا سے اس پر بات کرنی تھی کہ ہمارے بچوں کو ینگسٹرز کو ایڈوکیشن پر زیادہ ہاں فوکس کرنا ہے دیکھیں ٹونٹی فور داز میں اگر آپ چھے سے آٹھ گھنٹے ایڈوکیشن پر دیتے ہو تو تین سے چھار گھنٹے کرکٹ کے لئے بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ رات دن آپ کرکٹ میں لگے رو ایسا نہیں ہے پلین اے میں ایڈوکیشن مست ہے کرکٹ کی دیکھیں کہیں گارنٹی نہیں ہو سکتی کہ کہیں کسی جگہ کی اوپر اللہ نہ کرے آپ انجرڈ ہو جائے کوئی آپ کی فلائٹ میرس ہو جائے کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ کا پورا فیوچر برباد ہو جائے تو آپ ایڈوکیشن کو ساتھ لے کے جائیں اور ہاں پریکٹس پریکٹس چونکہ یہاں کوچز بہت اچھے آپ تین چار گھنٹے دن میں لگاتے ہیں زبردستے ہیں اپنی فٹنس کا خیال رکھیں اپنی ٹیکنیک پر کام کریں جیسے کوچز آپ لوگ کو ایڈوائز کرتے ہیں آپ ان کو فالو کریں اپنی طرف سے کچھ نہ کریں جیسے آپ کو پلین دیا جاتا ہے آپ اس کو کریں اور انشاءاللہ آفولی بہت جلد آپ لوگ بہت اچھے کریکٹر بن جائیں اور آپ کا بڑا برائٹ فیوچر ہوگا برٹ ایڈوکیشن بسٹی ہے زبردست جی جی دوستو آپ نے سن نازم کے بہت قیمتی باتیں سنی بہت زبردست قسم کا اس نے سمرائز کیا اپنے کیریئر سٹارٹ کیا پھر اس کے فاتح فخر آئے اور فخر کس طرح کرکٹ میں اوپر آئے اور اس کا بڑا ہاتھ ہے سن نازم کا اور فخر زمان اکیڈمی کے بارے میں بتایا فیوچر آپ کو بتایا جی گلوبل انشاءاللہ اس کو جانا ہے اور ٹیمیں باہر بھی جانی ہے ٹور کرنا ہے تو جو